السلام علیکم. مرمت اللہ علیہ السلام. میرا نام عاشد یوسیپ ہے. میں خود ایک اورگزیشن چلا رہا ہوں. اس کا نام ہے صدایمیت. اس کا ہمارے ایک موٹیو ہے کہ ہم کشمیر میں ایک چائریٹیبل کینسر آسپٹل بنانے کے کوشش میں لگے گے. میری آج یہ امید آپ سب سے ایک گزالش ہے ہاتھ جوٹ کے. میں اپنے کشمیر کے جتنے بھی ہمارے اگزیشن سے چائری وہ سوشل وقت جتنے بھی ہے. میں ان سے ایک ہاتھ جوٹ کے میری اکبیل ہے کہ جتنا بھی آج بہت سارے ان جو اچھا کام کر رہے ہیں میں کسی کو غلط نہیں بول رہا ہوں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں لیکن میری ایک ہاتھ جوڑ سے آپ سے ایک بنتی ہے ریپیو سے آپ سے کہ کسی بھی گریب کسی کیا ہی آپ ہم کسی اورفن کو یا کسی فیملیز کو جب سپورٹ کرتے ہیں خدا رہا اس کا آپ استحصال نہ کریں وہ چیزیں آپ سوچل میڈیا پر نہ ڈالیں کیونکہ بہت سارے فیملیز ایسی ہوتی ہے جن کا اپنا سلف ریسپیکٹ ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں بہت چیزیں میں نے دیکھی ہے بہت پیسی تین چار دن سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سارے آرگنزیشنز اچھا کام کرنے کے باوید ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم کسی گریب کو جب دو ہزار یا ایک ہزار یا تھوڑا سا ایک پانچ سو روپے کا چیز دیتے ہیں ہم وہ ان کے فوڈگرام اٹھا کے سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں میں نہیں پھول رہا ہوں کہ آپ اپ ہم لوگوں سے ڈونیشن لیتے ہیں اس ڈونیشن کو ہمیں گریبوں تک پہنچانا ہوتا ہے ہم اسے اگر راشن لاتا ہے کوئی بھی چیز لاتا ہے تو اس راشن کو ہمیں کیا کریں ہم ان کا سٹاک لے کے وہ ہم لوگوں کو دکھائیے دیکھیں آپ نے ہمیں ڈونیشن ڈونیشن دیا ہے یہ پیسہ ہمارے پاس جمع ہے ہم نے اس پر اتنا چیزیں لائی ہے یہ چیز لائی ہے وہ سارا آپ دکھا کے لوگوں کو دکھائیے کہ ہم نے یہ ڈونیشن کا صحیح استعمال کیا لیکن یہ دے نہ کریں آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ اس فیملی کا فوٹوگراف اٹھاتے ہو آپ یتیم بچوں کو ان کا ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں کہ ہمیں ڈونیشن دیجئے اس ڈونیشن کا آپ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں لیا آپ کب تک ہی استحصال کرو گے اس قوم کا کب تک ہم لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے جاؤ گے وہ اسی قوم کے بچے ہیں اسی قوم کی ماں بہن ہیں میں کہل ایک فیملی کے پاس گیا میں کہنا نہیں چاہتا یہ چیز یہ افتار کا ٹائم تھا ہم ایک فیملی کے پاس گیا تھا میں نے اسے پوچھا کہ افتار کا ٹائم تھا تو میں نے اسے اس نے مجھے افتار کے لئے پانی دے دی یا تو کرشی پوٹس بنا بابری بولا اسے تریشہ اس نے بنا ہوتا تو اس میں میں نے جب دیکھا تو ذات مجھوس نون بہت حیران وہ ہمچارے میں ان کے Stephanie میں نے کہا گیا آپ اسے میں نے اسے دور دنیا ہوتا تو میں نے اسے Wise been to ve媽 سے ہوتے بنا زیادہ Sherover چائم بوچے اسے ان میں نے اسے بتزدورل investیم اسے بابری بیل شو میں نے اسے جانتی ايما تقام کرنا teenager کی اسے وقت جس کییا گی اسے دور سے کمازانگوین سے کریں اسے مجھوس مجھوس وہ کام appetر یا کہو آپ کے بابری بیل بنائے ہم سائے سائے پتہ لگا ہے تو بنہاز لگانا آت کی ہے کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم وہ راشن ڈیریکٹویس فیملی کے بعد جاتے ہیں جتنا بھی ہمارے راشن کا کٹ ہے ہمارے ایک موٹیو ہے جو ہم نے ہمارے میں اپنی بات نہیں کروں ہمارے ٹیم کا موٹیو ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم نے ایک کٹ رکھا ہے جس کا ہم نے ساری چیزیں کٹ رکھا ہے دو ہزار کا کٹ ہے ہم فیملی کے پاس جاتا ہے ایک اے دو ہمارے ہمارے بندے جاتے ہیں وہاں جا کے ہم وہ راشن کا کٹ اس بندے فیملی کو دیتے کہ بھائی یہ کٹ ہے آپ باہر دکان والے سے یہ راشن آپ لیئے وہ خود راشن لائے گی ہم اس کو ڈریکٹ پیسے دیتے ہیں اسی گھر فیملیز کو جس میں ہماری کوئی انوالمنٹ نہیں ہے نہ دکان والی کو پتہ چلتا ہے نہ کسی پڑوسی کو جلتا ہے میں سب سے ہاتھ جوڑی گزارش کر رہا ہوں ہم بہت میں کشمیر کے لوگ بہت اچھا ڈولیشن کر رہے ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں بہت خدا کے واسطے ایسا نہ کریں جو بھی آپ کام کرتے ہوئے ہم اللہ کی رضا کے لئے اگر آپ پابسٹری کے لئے کر رہے ہو تو آپ بہت اچھا کر رہے ہو ہم خدا کی رضا کے لئے کام کر رہے ہیں ریاکاری کے لئے نہیں ہے آپ ویڈیوز دال کے ہم افتیار پارٹی کر رہے ہیں یتیموں کا استثال کر رہے ہیں ان کے نام پہ آپ کروڑوں روپے جمع کر رہے ہیں اور آپ پھر ان کو پابسٹریز کر رہے ہو کب تک یہ کرو گے اس قوم کو کب تک بے بے حقوب بناتے جاؤں گے اور اس قوم پہ کب تک ایسا ہی چلے گا میں آرگنز گزارش کرتا ہوں سب آرگنزیشن سے خدا کے واسطہ ایسا نہ کریں ایونکہ میں سرکار سے بھی گزارش کر رہا ہوں جتنے بھی ہمارے یہاں انجوز ہیں سب پہ ایک کس کے پاس کتنا فنڈنگ آ رہا ہے کہ کس کے پاس کتنا فنڈنگ آ رہا ہے کہاں یوٹیلائز ہو رہا ہے میں سب سے زیادہ گزارش کرتا ہوں انجوزیشن سے دیر شوٹ بی ان اکاونٹی بلٹی ایوری آرگنزیشن شوٹ بی ان آرگنزیشن سب کو بتا چلنا جائے کہ فنڈنگ کہا رہی ہے کہاں یوٹیلائزیشن ہو رہا ہے کیونکہ یہ قوم کب تک بے بنا جائے گا کب تک ہم گریبوں کے ایسا سال کر رہے گی پچھلے تیس سال سے ہمارے ساتھ ایسا سال ہوتا جا رہا ہے مسیبت ہے ہر جگہ دکھیں بانٹی جا رہی ہے لیکن ہمارے قوم میں دکھیں بیچی جا رہی ہے گریبوں کا جو آنسو ہے وہ بیچا جا رہا ہے بہت بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر شام کو اور کیا میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں کسی تکلیف ہوتی ہے جب ہم یہ چیزیں دیکھیں یا کسی گیتیم کو کسی گریب کو کسی بیوہ کو آپ فوٹو اٹھا کے دے رہے ہو پندرہ سو ہزار روپے کا آپ اکراشن کا کٹ دیتے ہو یا افتیاری پانچ سو روپے کا دو سو روپے کا دیتے ہو یہ پیسہ ہمارے نہیں ہے یہ پیسہ لوگوں کا ہے ہماری ریسپونسبلی بنتے ہیں یہ پیسہ کسی گریب تک پہنچانے کے لیے لیکن اس کے بعد ہمارے ہمیں اپنی پبسٹری چاہیے میں ہب سے ہاتھ جوڑ کی گزارش کروں خدا کے واسطے ایسا نہ کریں کب تک ایک قوم کو بے حکم بناو گے یہ کرنا چھوڑ دو یہ خدا کی رضا کے لیے ہم کام کر رہے ہیں پبسٹری چاہیے اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اس پر اپنا گوری فکر ضرور کرو گے اور اس قوم کو آگے لے کے جاؤ گے باقی بسنا